اللہ الرحمن الرحیم کچھ اختلاف ہو رہا ہے تو اسے ہل کیا کرنا اور طلاق کی صورت میں شریعت کا کیا قانون تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے جب صورت البقرہ پڑھی تھی تو اس میں طلاق کے بہت سے احکامات آئے تھے تو وہ اصل میں question answers تھے کہ جس میں طلاق سے متعلق جو questions تھے وہ ہم آج دوبارہ بھی اسے پڑھ لیتے لیکن اس سے پہلے ہم صورت طلاق کو پڑھ لیں کہ جس کا اصل ٹاپک طلاق کی ہے کہ جس میں پورا ایک قانون پورا طریقہ وہ بتایا گیا اب دیکھئے پہلے تین آیات میں عددت کا طریقہ کا یہ بتایا کہ اب یہ کیا چیئے جس کو ہم judgment period کہہ سکتے ہیں انگلیش میں یعنی ایک period یعنی یہ نہیں کہ طلاق ایک دن ایک second میں دی اور جان چھڑا کے ختم نہیں اللہ تعالیٰ نے کافی لمبا period رکھا پھر اس کے بعد four to five آیا آپ میں حاملہ خواتین اور ہیلز سے مایوس خواتین کے لیے عددت بھی تیہ کر لی اب یہ اس کا کیا question ہے یہ آپ جیسے صورت کا مطالعہ کریں گے اس کی detail آئے گی پھر six seven میں عددت اور دودھ پلانے سے متعلق جو معاشی حکمات ہیں یہ کیا کرنے اس کے بعد eight to twelve میں شریعت کے حکمات کے نتائج یہ result بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ آپ اس شریعت پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکمات میں عمل کریں گے تو پھر یہ رضا ہے تو یہ ہم کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد پہ ہم دوبارہ صورت البقرہ کے ان آیات کا دوبارہ مطالعہ کر لیں گے جس میں طلاق سے متعلق question answers ہے کہ وہ بہت important area جن بھائیوں نے پڑھ لیا ہے that's good جنہوں نے نہیں پڑھا تو وہ پڑھ لی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کہتے ہیں یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتہن فأحصل عدتہ واتقو اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتہن ولا يخرجن اللہ ان یعطینا بفاحشت مبین وطلق حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسا لا تدری لعل اللہ یحدسو بعد ذالک امرہ اے نبی امت کو بتا دیجئے کہ تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کے عدت کے حساب سے طلاق دو اور عدت کا زمانہ ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے خبردار رہو جو تمہارا رب ہے زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود مکنے الا یہ کہ وہ کسی سری بے حیائی کی مرتقب ہو یعنی ایک پروف ایویڈنس کے ساتھ اگر کوئی بے حیائی کر بیٹھے ہیں تو چلو پھر تم نکال سکتے ہو گھر سے لیکن ویسے نہیں وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا طریقہ کہا رہا ہے یہ اللہ تعالی کا پروسیجر ہے اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کریں گے اور یاد رکھیں گے کہ انہوں نے اپنی ہی جان پر ظلم ڈایا ہے تم نہیں جانتے کہ شاید اللہ ان کے اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے اب یہ سوال ہے آپ کے ذہن میں کہ بھی اس کی اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں کیا گیا؟ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یہ جو شادی کا جو تعلق ہے ہم لوگ unfortunately یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کا مطلب بس صرف سیکس کو ایک legal method بنانے کا طریقہ ہے نہیں ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالی نے یہ institute بنایا ہے انسان کے لئے اگر تو فر ایکزیمپل ہم پیدا ہوتے 25 ایرز کی ایج میں ہم پیدا ہوتے یعنی اتنے بلکل جوان ہوتے اور اس کے بعد کوئی فورٹی کے آس پاس مر جاتے تو پھر تو شاید ہمیں شادی کی ضرورت نہ ہوتی لیکن صورت یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم کسی قابل نہیں ہوتے یعنی ہمیں اٹھنا بھی نہیں آتا ہمیں کھانا بھی نہیں آتا یہ حالت ہوتی ہے ایک تو یہ لائف ہوتی ہے تو تب ضرورت ہوتی ہے اور تب ہی اللہ تعالی نے یہ ریج کیا ہے کہ ان کے لئے ماں ہوتی ہے جو پورے ایک ایک معاملے کو ایک ایک منٹ کے لئے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے بچے کو اور وہ خدمت کر رہی ہوتی ہے اچھا اور دوسری طرح باپ ہوتا ہے اب باپ کا کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی ریسپونسیبلیٹی کے فائنینشلی وہ پورے معاملات اپنے بچے کے پورے کریں اب وہ خرچے جس میں کھانا بھی ہے اس کی ایڈوکیشن بھی ہے اس کے سارے معاملات وہ اور اس کے ساتھ ست باپ کو پھر جتنا ٹائم بلتا ہے تو وہ ٹائم پھر بچوں کو دیتا ہے تاکہ ان کی خدمت کریں ان کی پوری ایڈوکیشن کا سلسلہ خود شروع کریں ہمائیں بھی یہ کر لیتی ہیں تو دیکھیں کہ یہ تب جا کے اس میں کوئی بیس بچے سال لگتے ہیں تب جا کے وہ بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹلی وہ خود رہ سکیں لیکن پھر زندگی وہیں پہ ختم نہیں ہوتی یا آپ خود اپنی لائف میں خود ایکسپیرینس کر لیجئے اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم پھر جب کہیں ففٹی سکسٹی یئرز کی ایج میں پہنچتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ بچے بننے لگ جاتے ہیں اچھا اب وہ بچے بنتے ہیں تو پھر ہمیں پھر ضرورت ہوتی ہے کوئی ہماری ہیلپ کرے اور وہ کون کرتا ہے یہ ہمارے وہی جو ہمارے بچے تھے وہ اب بڑے ہو گئے ہیں وہ ہماری خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ انسٹیٹیوٹ ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے اچھا آپ یورپینز نے کیے سوچا کہ بھئے یہ اس کام کی ضرورت نہیں ہے ہم حکومت یہ معاملے کو کر لے گی انہوں نے کیا بھی اور تجربہ کر کے دیکھ لی آپ خود سرچ اپ کر لیں کہ ان میں ہوتا کیا ہے کہ وہ شادیاں نہیں کرتے اور اس کی بجائے پھر بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے سیکس تو انسان میں نیچرل ہی ہے ایسی حرکتیں کرتے تو پھر جو بچے پیدا ہوتے تو اب وہ ماں کے پاس کی بجائے انہوں نے کوشش کی کہ چلو بھی کوئی نرس اس کا کر لے گی تو نرس میں وہ کوئی ایسا شوق کبھی پیدا نہیں ہوا کہ جیسی اپنی ماں میں ہوتا ہے تب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیسز کہ لوگ جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ کوشش یعنی شادی نہیں بھی کی تب بھی ماں کوشش کرتی بچہ میرے پاس ہی ہے یعنی اللہ نے اس کے اندر بھی فطرت رکھی ہوئی ہے تو یہ ریزلٹ آتا ہے اچھا اب وہ نرس وہ خدمت بھی نہیں کرتیں وہ ایڈوکیشن بھی ایسی نہیں ہوئے اور جو لوگ پھر ایسے بچے پیدا ہوئے تو وہ بڑے ہوکے آپ خود ان کو آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر وہ کرمینل معاملات میں چلے گئے اچھا پھر بڑھا پے پے معاملہ جب ہوا تو اس کے لئے کہا چلو جی یہ کوئی بات نہیں حکومت اس کو کرے گی حکومت میں کی خدمت اس کی ہمارے ہاں تو نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ان کا دل کبھی مطمئن ہوا ہی نہیں چاہے باپ ہو یا ماں ہو جس کی یہ حالت ہو گئی بڑھا پے میں تو وہ بھی نہیں ہوتے اب سوال آتا ہے کہ جناب اگر انیا بیوی میں معاملہ نہیں چل رہا تو پھر طلاق کرنی پڑے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا خود طریقہ یہ بتایا کہ بھی اس کے لئے آپ پہلے عدد کا حساب کریں اب عدد کیا ہے عدد کا پیریٹ عموماً خواتین کے لحاظ سے یہ رکھا گیا ہے کہ جب ان کے پیریٹس ختم ہو تو تب جا کے طلاق آپ دیں اور پھر تین اپنے پیریٹس تک وہ انتظار کریں یعنی یہ ٹوٹل تقریباً آپ کریں اراؤنڈ تری مونس کے قریبے یہ اللہ نے ٹائم رکھ لیا اچھا ان تین مہینے تک بھی وہ اسی گھر میں رہیں گی اب یہ کیوں ہوئے یعنی اس میں حکمت ہمیں یہ لگتی ہے کہ اب وہ میاں بیوی میں محض لڑائی ہوئی تھی ان کو سمجھ آ جائے گی بات کہ یار ویسے ہی غصے میں ہم نے کوئی بکواس کر لیں معاملہ وہ بھی چھوڑ جائے گا دوسری مسئلہ یہ آیا علاقے کہ تین مہینے تک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی کا کچھ سیکس کا تعلق ہوا ہوا ہے تو یہ بھی ایک کنفرم ہو جاتا تھا اب ٹھیک آج کل تو ٹیسٹ سے پہلے پتا چل جاتا ہے لیکن پرانے زمانوں میں اب قرآن تو بہت پرانے زمانے سے لے کے کیامت تک کے لئے تو اس لئے اس میں بتایا گیا کہ بھی تین مہینوں میں یہ کنفرم ہو جاتا تھا کہ اب خاتون کا بچہ ہے کے نہیں اس کے ایٹھ میں موسام نے آجا تھا کہ کنفرم ہو جائے اس کا باپ اور ماں ہے کون یہ مقصد تا تو یہ دیکھئے کہ یہ دونوں حکمت ہیں اچھا تیسری آپشن یہ بھی ہو گئی کہ اب وہ میاں بیوی میں ایک بڑا سیریس معاملہ چل رہا تھا لیکن تین مہینے میں ہو سکتا ہے کہ ان کا ذہن بھی چینج ہو جائے اور پھر وہ ختم بھی ہو جائے ماملہ طلاق نہ ہو پھر بھی وہ ہی انسٹیٹیوٹ چلتا ہی ہے ایک یہ تیسری حکمت اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اب یہ عدد کے پیریڈ کو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے فَاِذَا بَلَغْنَا اَجَلُهُنَّا فَمْسِكُوهُنَّا بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّا بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا زَوَيْءْ اَذْلٍ مِنْكُمْ وَعْقِيمُ الشَّحَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُعْزُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَحَ مَخْرَجَا یعنی اس طرح طلاق دو کہ پھر جب وہ اپنی عدد کے خاتمے پر پہنچ جائے تو انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو اور نباہ کا ارادہ ہو یا جدائی کا دونوں صورتوں میں دو سقا آدمیوں کو بھی اپنے ایمے میں سے گواہ بنا اور گواہوں کے لئے اللہ کا حکم ہے کہ گواہی دینے والوں تم اس گواہی کو اللہ کے لئے قائم رکھو یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر ہے اور قیمت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اللہ سے خبردار کرتے رہے ہیں انہیں کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ ان کے لئے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے یعنی یہ کیا ہے یہ دیکھیں کہ یہ طلاق کا اصل طریقہ وہ آ رہا ہے کہ جس میں بالکل لوجیکلی اچھی طرح سوچ سمجھ کے طلاق دینی یہ نہیں کہ بس بیضی دین میں غصہ آیا اور جناب کر لینے وہ ایک گناہ ہے تو اب یہ عدد کا یہ پیریڈ رکھا گیا کہ ابھی تمہیں عدد پھر یہ تحقیقے خاتون کی تین مہینے تین مرتبہ جب پیریڈ آ جائے تو یہ تب جا کے عدد پوری ہوگی آلماسٹ تین مہینے ہی ہوتے ہیں چلیں اسے کم کر لیں اچھا اب اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ ایک صحابی نے یہ کی تھی غلطی کہ انہوں نے طلاق کر لیں تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو پھر ہوا یہ کہ معاملہ یہ ہوا کہ وہ انہوں نے طلاق جو ہے اس پیریڈ کے دوران کر دی تھی یا شاید ابھی پیریڈ یعنی ختم ہونے سے پہلے کسی ٹائم انہوں نے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس پہ دکھ اور غصہ بھی آیا آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو کہ یہ کیا قرآن کے سامنے مضاق کر رہے ہو تو اس لئے یہ پورا کینسل یہ سارا معاملہ اب اگر کرنی ہے تو خاتون کا پورا پیریڈ اگلا آئے گزرے پھر آپ فیصلہ کیجئے تو یہ کون صاحب تھے یہ پھر بہت بڑے عالم بنے اس ٹین تو بلکل نوجوان تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے ان سے یہ ہو گیا تھا بھی نوجوان تھے یہ غلطی ہو گئی ان سے تو پھر یہ لطیفہ ہوا کہ اس کے بعد جب وہ بہت اچھی ایج پہ پہنچے تھے تو اس وقت ان کے والد خلیفہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ اور وہ خود جب زخمی ہو گئے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ موت آئے گی تو لوگوں نے آکے کہا کہ جی عبداللہ بن عمر کو جائے نا تم خلیفہ منا آپ نے فرمایا ہے کہ میں اس کو عبداللہ بن عمر کو میں کر رہا ہوں کہ جس کو طلاق کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس کو میں تمہارا خلیفہ منا تو یہ ایک لطیفہ ہو تو انہوں نے نہیں کیا بلکہ بہت بڑے سکولرز اور جن کو ایڈنسٹریشن کا صحیح پتاتا تو انہی لوگوں کو یہ ریسپونسیبیلیٹی دی کہ آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے کہ کون خلیفہ بنے گا تو یہ معاملہ اب دیکھئے کہ یہ اس طرح کے بھی معاملات ہوتی ہیں اب پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ قَدْ جَعْلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَئِنْ قَدْرًا اور انہیں وہاں سے رزق دے گا جدھر ان کا گمان بھی نہ جاتا ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کریں گے وہ ان کی دستگیری کے لیے کافی ہے بے شک اللہ اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پلان مقرر کر رکھا انہیں اللہ تعالیٰ نے پلان رکھا ہے تو کنفرم ہے کہ آپ سیدھے طریقے سے رکھیں یعنی آپ اس طلاق کو کینسل کر دیں یعنی وہ تین مہینے یہ پیریڈ ہے اور اگر ایک سیریسلی سمجھ لیا کہ نہیں یہ رہ دی ہی ہو نہیں ہے تو کر لیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں مشکلات آئیں گے شروع یہ دیکھئے پچھلی صورت میں آپ پڑھ رہے تھے کہ وہاں مشکلات آتی ہیں تو کیوں آتی ہیں کہ یہ انتحانوں تر اور پھر اللہ تعالیٰ نے پورے پلان کے لیے حاصل رکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے رسک سب ان کو مل جائے کچھ عرصے اللہ تعالیٰ نے پلان یہ رکھا ہے اچھا آپ یہ دیکھئے کہ جو عربوں کا کلچر تھا وہ اتنا نارمل تھا کہ جیسے طلاق ہوتی تھی تو اب صحابہ کرام عمل کرتے تھے کہ وہ عدد کے پیریٹ تک تو کوئی میسج نہیں پہنچاتے تھے لیکن جیسے عدد ختم ہوئی تین مہینے گزرے طلاق کنفرم ہو گئی تو جناب فوراں اس پہ وہ بہت ساری آپشنز مل جاتی تھے وہ جہاں چاہے جس سے شادی کریں اب مثال کے طور پر دیکھ لیجئے جیسے کیس تھا کہ حضر جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی بیگم تھی تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے کہ وہ طلاق نہیں ہوئی تھی بلکہ بیوہ ہوئی تھی تو اب جیسی ان کی عدد پوری ہوئی جب صورت البقرہ میں پڑ چکے کہ ان کی لیے چار مہینے دس دن کا تو وہ جب ہوا ان کا تو پھر معاملہ یہ ہو گیا آگے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی میسیج آگیا انہوں نے کر لی شادی اچھا اس کے بعد کوئی پانچ سال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی فوت ہو گئے تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے شادی کر لی کوئی عدد گزرنے کے بعد تو دیکھئے کہ کتنی آپشنز تھی اور آسان سے پوری لائف ان کی گزرتی تھی انفورچنیٹلی ہم نے ایک انڈین کلچر کے اندر بہت ساری ایشیوز ہیں تو وہ بہت ساری ایشیوز ابھی اور آگے ہم دیکھتے ہیں کیسے آتے ہیں لیکن اصل کیوں آتے ہیں کہ یہ طلاق جو اس صورت طلاق کے اندر جو احکامات ہیں اس پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں تب ہی مسئلہ آتے ہیں یعنی حکم یہی ہے کہ سوچ سمجھ کے طلاق دیجئے گا یہ نہیں کہ اپنی جناب غصے میں بیٹھ کے کوئی بکواس کہہ رہے ہیں نہیں اب دوسری آپشن یہ مل گی حاملہ خواتین کے لیے یا حیث سے مایوس خواتین یعنی ایک ایج کے بعد پیئر پیریڈ آنے ختم ہو جاتے ہیں عمومن ففٹی یئرز میں آکر یہ معاملہ آتا ہے کئی خواتین کو جلدی آ جائے کئی ان کو بات پہلے آئے تو اس کا حکم دے دیا گیا واللائی یعسنا من المحید من نسائکم ان نرتبتم فعدتہن ثلاثتو اشورن واللائی لم یحضن وولاتو الاحمالی عجلہن ان یدعنا حملہن تمہاری عورتوں میں سے جو پیریڈ سے مایوس ہو چکی ہیں اور وہ بھی جنہیں حیث کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیث نہیں آیا ان کے بارے میں اگر کچھ شک ہے تو ان کی عدت تین مہینے ہوگی اور حملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ حمل سے فارغ ہو جائے یہ اللہ کی ہدایت ہے اس کی پیروی کرو اور یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرنے کا ڈرے گا اللہ اس کے لئے اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دے یعنی اب یہ پیریڈ خواتین کے لئے رکھا کہ اگر آپ نے پیریڈ ہی نہیں آرہا تو تین مہینے بتا دیئے گئے ورنہ جن کو پیریڈ آتے ہیں تو ٹھیک ہے اراؤنڈ آپ کہلیں کہ آلموسٹ بن کے کوئی ایٹی ڈیز یا ایٹی فائیو ڈیز یہ ہر خط ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے معاملہ تو چلے تھوڑا سی فرق ہے مائنر سی فرق ہے اور یہ بتایا کہ اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ جی حمل ہے یعنی بچے ان کی پیٹ میں ہیں تو پھر جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک ان کے لئے یہ عدد کا پیریڈ ہوگا اب خواتین یہ ان کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جی یہ ہمارے لئے کیوں مشکلات رکھی اور اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ سہولت بھی پیدا کر دے گا اچھا وہ کیوں اس لئے کہ یہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا کے جس کے لئے فائنینشل رسپونسیبیلٹی شوہر کے لئے اس لئے ان کو دی آپشن یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو اگر وہ نکالنا چاہے تو وہ پھر آپ کو ایک نوٹس دے دیتے ہیں کہ جناب آپ کی یہ ختم معاملہ پھر بھی اس کے لئے وہاں پہ بھی عدد چلتی ہے کہ ایک مہینے کا ٹائم وہ دیتے ہیں کہ ایک مہینے تک آپ کے کمپنی کے جو جو بھی ڈاکومنٹس ہیں یا جو چیزیں ہیں جو ایسٹس ہیں سب واپس کریں واپس بھی کریں ساری انفرمیشن بھی دے دیں دیں اور پھر آپ جائیں جاں جائیں اچھا لیکن اس کے ریورس یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کبھی جاب کر رہے ہیں لیکن آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی ایسے ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک پورا ایک لیٹر بنا کے آپ اپنے مینجر کو یا ایچ آر کو آپ بھیج دیتے ہیں کہ جناب ہم یہ نہیں کرنا چاہیں تو تب بھی وہ پیریٹ اس کے لئے وہ عدد وہ رکھتے ہیں ایک مہینے کے لئے تاکہ آپ سب ایسٹس اور سب چیزیں دے دیں یعنی کوئی زبردستی وہ بھی نہیں رکھتے تو سیم دین میں یہ ہے کہ خواتین اگر وہ طلاق کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں بس سمپل اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ شہر کو کہہ دیں کہ جی طلاق کر لو ختم بار میں نہیں رہنا چاہ رہی ہم سے اور شہر اگر نہ کریں تو پھر خاتون کے لئے آپشن ہے کہ وہ فوراً عدالت میں جا کے معاملات کو کر لیں اب یہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں مشکلات ہیں عدالت میں لیکن اسی طرح کر لیں اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ خاتون چاریاں اور شہر نہیں دے رہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی مسید انہبی میں اب ڈیلی جاتی تھی نماز پڑھنے تو وہ کہہ دیتے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند منٹ میں ان سے پوری پوچھ لیتے سچویشن سچویشن لے کے اور طلاق کو وہ بھی امپلیمنٹ کر دیتے تھے اتنا آسان تھا کہ اگر خاتون کیلئی اتنی آسانی تھی تو اج کل چونکہ اگر عدالت کے اندر مشکلات ہیں تو پھر خاتون یہ بھی کر سکتی ہیں کہ اپنا جو اگریمنٹ نکاح کے وقت کرنا ہے تو اس میں یہ کر لیں کہ یہ آپشن لے لیں کہ وہ خاتون جب چاہیں وہ طلاق کر بھی سکتی کہ وہ اس طرح کر لیں ان کی آسانی ہو جائیں اب فرمایا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیاتی ویغزم لہو اجرہ یہ اللہ کا حکم ہے اور جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا اور جو اللہ سے ڈھڑے گا اللہ اس کے گناہ اس سے دور کرے گا اور اس کی نیکیوں کا اجر بڑھا دے یعنی اب یہ خواتین کے لئے خاص ہے کہ بھی آپ نے یہ جو تھوڑی سی تکلیف ورداشت کی ہے اس عدد کی کہ تین ماہ یا اس سے اگر بچہ ہے تو پھر تو زیادہ ہو سکتا تو بھی اس میں جو بھی ہے ہو سکتا سات آٹھ مہینے چل جائے تو اس کے لئے اللہ آپ کو پورا عجر دے یہ آپ کے لئے بینیفیٹ یہ اللہ تعالی نے بتا دیا تو اس سے یہ یہ بچے کی بات سے یہ اندازہ ہوا کہ اصل ریزن یہی ہے کہ تاکہ خاتون کے اندر پیٹ میں کوئی ہے بچہ تو پھر تو کنفارم ہونے کے لئے وہی تین ماہ کے پیریڈ اس لئے رکھا اور اگر ہے بچہ تو پھر اس ٹائم کو پورا کر تو یہ اس لئے اصل ریزن یہی ہے اور اس کے ساتھ دوسری ایک حکمت یہ بھی نظر آ رہتی ہے کہ خود میاں بیوی میں جو اگر محض جگڑائی تھا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا ان میں معاملہ یا اور کوئی سیریس ایشو آ رہا ہے تو وہ بھی ایشو ریزول ہو جاتا اس سے تو یہ معاملہ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک یہ فائنینشل میٹرز کو بھی کر دیا کہ اگر عدد کے دران یہ ہو اور بچہ ہو تو پھر یہ اب وہ دود پلانے کا معاملہ ہو تو پھر کیا ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا اسکنوہنہ من حیسو سکنتم من وجدکم ولا تدات روہنہ لیددجقو علیہن وین کنن اولات حمل فانفقو علیہنہ حتی یدعنا حملہن فان اردعنا لکم فاتوہن اجورہن واتمرو بینکم بمعروف وین تعاصرتم فستردعو لہو اخر زمانہ عدد میں ان عورتوں کو وہی رکھیں جہاں اپنی حیثیت کے مطابق آپ رہتے ہیں اور ان کو تنگ کرنے کے لیے ستائے نہیں اور اگر وہ حملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہیں جب تک کہ وہ حمل سے فارغ نہ ہو جائیں پھر اگر وہ تمہارے بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائے تو ان کا معافظہ بھی نہیں دو اور یہ معاملہ دستور اب دستور کیا ہے کہ محقول لوگوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق بہمی مشورے سے تیہ کرو اور اگر تم کوئی زحمت نحسوس کرو تو بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا دیں انہیں ساری آپشنز دیں کہ جگر خاتون ایک تو حکم ہوا کب یہ ظاہر ہے کہ پہلے مردی ایسی حرکت کرتے تھے کہ وہی تنگ کرتے رہتے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ نہیں کرنا جو لوگ بھی محل آئے انہوں نے نہیں کرنا ورنہ اس کے لئے بڑی سزائے تیار ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کوئی جتے دے دیتے اور آخرت میں تو آنے ہی آنے لیکن اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اگر الٹا معاملہ چل رہا ہے کہ خاتون اگر وہ زیادتی کر رہے تو ان کا بھی گناہ وہ بھی نہ کریں کہ اپنی آرام سکون سے اس گھر میں رہیں اور معاملے کو اچھی طرح رہے آہستہ آہستہ ان کے ذہن دونوں کے صحیح ہو جائیں اچھا اگر حاملہ ہو تو حکم ہوا کہ جب تک بچہ نہیں ہوتا تب تک آپ خرچہ کرتے رہے اور پھر بچہ ہو جائے پیدا تو پھر اب وہ خاتون کہے کہ ٹھیک ہے میں دودھ پیلا ہوں گی تو چلو اس کی سیلری کتنی اللہ تعالی نے بتایا کہ دستور دستور یہ کہ اس کلچر میں جس کو ایک اہم رقم سمجھا جاتا تو خاتون اب یہ ماں کو پھر باپ دے گا کیونکہ باپ تو اب فس گیا کامت تک کے لئے یا اپنی زندگی تک کے لئے کہ اس نے اپنے بچے کی کرنی ہے فینینینشلی خدمت اچھا ماں اگر کہتی ہے کہ بچے کے تو میں ہی رکھوں تو اس کے لئے خود ہمیں حکمت سامنے آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ کے کیسز میں جیسے ایسے کیس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ نے یہ چک کیا کہ وہ بچے کیلئے کون سی جگہ بیٹھتا ہے پھر وہاں سے فیصلہ فرمایا کہ یہ مرد میں رہے یا باپ کے گھر میں رہے یا ماں کے بیوی تھے ان میں لڑائی جگڑا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ نے خود بچے کو سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ آپ کا باپ ہے یہ بیٹے آپ کدھر جانا پسند کرتے ہیں تو بیٹے نے ماں پر کیا پھر ماں پہ کیا تو اس حکمت سیم یہ عدالت کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ اس بچے کے لئے جو بہتر اور بچہ جان رہنا چاہ رہا ہے وہاں پہ اسے رکھ اب یہ اس میں اب مزید فرمایا لیونفق ذو سعت من سعت ہی ومن قدر علیہ رزق فل ینفق مما آتا اللہ لا یکلف لا یکلف اللہ نفس الا ما آتا سیجعل اللہ بعد اسر یسر تم میں سے جو خوش خوش حال وہ اپنی حسیت کے مطابق خرچ کرے اور جس کو نفات علیہ ملا ہے تو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اس پر بوجھ نہیں ڈانتا تم مطمئن رہو اللہ تنگ دستی کے بعد جلد کشادگی بھی عطا فرمائے اب یہ اس کیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی آپ کو اگر اچھی بڑا آپ کے پاس اچھی رقم ہے انویسمنٹ ہے انکم اچھی آتی ہے یا سیلری اچھی آتی ہے تو اسی ساب سے آپ دیں اور اگر ٹھیک ہے آپ کی سیلری کم ہے بہت کم رقم ہے آپ کی تو اسی ساب سے کریں لیکن کریں اسی جتنا حصہ اور پھر اللہ تعالیٰ کسی پر اتنی ذمہ داری دیتا ہے کہ جتنا جس قابل ہے بس اتنی تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہے تو اس کیس میں لیکن ہر کیس میں یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یعنی آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کے دینی خدمت کے لیے اگر آپ نے کوئی خدمت کرنی تو وہ آپ کریں جس حد تک آپ کے بس بس وہ کر لیں تو اصل اصول یہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ تنگ دستی کے بعد بھی انشاءاللہ کشادگی بھی کر دے گا انشاءاللہ تو اس سے ایک ہمیں ملتی ہے کہ ہم اگر خدمت کریں گے اب جیسے شوہر اپنی پرانی بیگم کی خدمت کر رہا ہے بچوں کی کر رہا ہے تو اس کا پورا عجر اسے ملے گا اور جلد کشادگی بھی مل جائے اور میں نے ریالی کیسز میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو پھر ملتے آئے اب شریعت میں پھر ریزلٹ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آپ حاسب ناہا حسابا شدیدوں وعذب ناہا عذاب نکرا یہ اللہ کے شریعت کے حکمات ہیں ان سے روگردانی کرو گے تو یاد رکھو کہ تم سے پہلے کتنی شہر ایسے ہوئے جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرطابی کی تو ہم نے ان سے سخت معاصبہ کیا اور انہیں بڑی ہولنک صدا دی تو بتا دیا گیا اگر تم شریعت پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر دیکھ لو اس کی ایک اگزیمپل اللہ نے اس دنیا میں کر دی ہیں ایسے شہر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صدا دی اس کے لئے میں نے کچھ تصویر آپ کو پہلے دکھا دی تھی کہ جیسے مدائن صالح آپ دیکھ لیجئے اب جب کبھی بھی حج یا عمرے کے لئے جائیں تب دیکھئے گا مدائن صالح یہ اب سے چھے ہزار سال پرانی بات ہے کہ جب صالح علیہ صلی اللہ نے جب ان کے زمانے میں اس قوم کو تباہ کر دیا تھا لیکن ان کے گھروں کو اللہ نے رکھ رکھ آج تک موجود اب بھی آپ جا کے دیکھ سکتے کہ بھی ریزلٹ کیا آیا تھا تو بھی ایسے ہی مارا ہونا آخرت میں اور ہو سکتا اس دنیا میں بھی تھوڑا سا سزا یہاں بھی مل جائے تو اس لئے ہمیں احتیاط کرنی اللہ کی سو انہوں نے اپنے کی کا مدہ چک لیا اور ان کا انجام کار محروم ہوا اور یہی ثبوت ہے کہ آخرت میں تمام انسانوں کا عمل ہونا ہے تو بھی ہم لوگوں کے لئے تو عمل ہونا ہے جو رسولوں کے زمانے کی جو قومیں تھیں ان کا ہو چکا اسی دنیا میں جو صدا آنے اور جو عمل آئے تو ان کو عجر بھی مل گیا اسی دنیا ایسے ہمارے ساتھ آخرت میں ہو ہے اللہ نے آخرت میں ان کے لئے ایک سخت عزاب تیار کر رکھ ہے اس لئے اللہ سے ڈرو اقل والو جو ایمان لائے اللہ نے تمہاری طرف ایک یاد دیانی نازل کر دی کہ اللہ تعالی نے ایک یاد دیانی ایک جسٹ آپ کی میمری کے طور پہ ہمیں یہ میمرینڈم اس لئے کر دیا کہ ہمیں ریزلٹ ہی آنا ہے تو اس لئے اقل والو خود فیصلہ کر لو کیا کرنا اور کیا ریزلٹ بھگت میں پھر مزید فرما رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبجینات لیخرج اللہ آمن وعمل الصالحات من الظلمات إلى النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالح یدخل جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیها ابدا عبد قد احسن اللہ لہ رزق ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی آیتیں سناتا ہے وہ ہر جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے تاکہ ان لوگوں کا اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کی اور جو اللہ پر ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں اللہ نے ان کے لئے بہترین رسک کا اعتمام کر رکھا تو یہ گرنٹی بھی دے دی کہ جناب آپ کے لئے ریزلٹ یہ بھی ہے انجوائی کیجئے انلیمیٹڈ لائیں اگر اللہ کی شریعت پر عمل کریں تو کلی شئین خدیر وَنَّ اللَّهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شئین عِلْم اللہ وہی ہے جس نے سات آسمان بنایا اور انہی کے مانن زمینے بھی ہیں ان کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے رہتے ہیں یہ اس لیے بتا دیا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جان لو کہ اللہ کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے رو کہ یہ سات آسمان ہیں جیسے ابھی پچھلی صورت میں ہم دیکھ رہے تھے تو یہ اب سات آسمان کتنے یہ ایک آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے چاہے آپ اپنی مشینوں کے ذریعے سے آپ دیکھ لیں بہت دور سے آپ گوگل اس کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہے چاہے جس طرح مرضی دیکھ رہے ہیں یہ پہلے ہی آسمان ہے یہ اور اس کے لیے سات آسمان ہیں اللہ تعالیٰ کے یعنی ہر ایک کے اندر اپنی گلیکسیز اور سب اس کے اندر ہی ہیں یعنی یہ ایک ہی آسمان کے اندر ہے اس اگلے آسمانوں کے اپنی گلیکسیز اپنی زمینیں اپنے اس میں ہوں گے تو اس سب کو کنٹرول اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور اگر یقین کرنا ہے تو آپ خود آپ سائنس کو آپ خود پڑھ لیجئے کہ کس طرح سے یہ کنٹرول ہو رہی ہے یہ پوری پوری کائنا اگر آ جائے تو خود کنفرم ہو جائے گا کہ واقعی ایک ایک بڑی حکمت والی کوئی شخصیت ہے کہ جو کنٹرول کر رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ تو یہ ہے اب دیکھئے کہ یہ طلاق کے حکمات ہم نے پڑے تو اب یہ دیکھئے کہ آپ کے ذہن میں بہت سے یہ سوال ہوگا خاص طور پر وہ تین طلاق والا ایشو یا ایک یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جناب اگر غلطی سے یا اپنے غصے میں کوئی طلاق کہہ دی تو پھر کیا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اب یہ اس طرح کے سوالات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری ڈیٹیل سے سورة البقرہ میں کیا جو آپ پڑھ چکے ہیں اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوبارہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے حکمات ہیں کیا جدہ کل نو خیر وحسن الجزہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے آپ بھیج دیجئے اور اگلے لیکچر کو ضرور پڑھ لیں تاکہ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اگر پہلے آپ سورة بقرہ پڑھ چکے ہیں تو دیٹس ہوگی جزا کیا رحمان الرحیم اب دیکھئے کہ سورة البقرہ کی ان آیات کو اب میں صرف ترجمہ ہی کرتا ہوں کہ پچھلے لیکچرز میں تو تلاوت بھی کر لی تھی تو صرف اس کو دیکھ لیں تو جو طلاق سے متعلق جو کوئسن آنسرز ہیں وہ پوری ڈیٹیل سے سورة البقرہ میں ملتی ہیں اب 224 آیت سے ہم شروع کرتے ہیں کہ خواتین سے متعلق بعض دوسرے معاملات پیئیں انہیں بھی سمجھ لو اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو دوسروں سے حسن سلوک کرنے حدودِ الہی کی ریائت کرنے اور لوگوں کے مابین صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بنا اور متنبر ہو کہ اللہ سننے اور جاننے والا یعنی کبھی ایسی اللہ کے نام پہ ایسی قسم نہ کرنا کہ یا اللہ کی قسم میں اس پہ کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا کبھی کچھ نہیں یعنی لڑائی جگڑا کر ہو جائے تو ایسا نہیں کبھی کرنا یعنی اللہ کی قسم پہ ایسی حرکت نہیں کرنا یہ اپنے کیا گیا اپنے فرمایا اللہ تمہاری ان قسموں پر تو تمہیں نہیں پکڑے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو جیسے عرب بے ارادہ قسم واللہ کہہ دیتے ہیں لیکن وہ قسمیں جو اپنے دل کے ارادے سکھاتے ہو ان پر لازمان تمہارا معاقضہ کرے گا اور حقیقت یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے وہ بڑا بردبار ہے یعنی بڑی آپ کی معاملات کو اللہ تعالیٰ قبول آپ کی غلطیوں کو ٹھیک کر لیتا ہے معاملے کو لیکن اگر تو ایسے ہی موہ سے یہ عرب بڑے عام ابھی بھی کرتے ہیں واللہ کہہ کہنا یعنی اس کا مطلب بھی اللہ کی قسم ہے لیکن وہ قسم نہیں سوچتے بس ویسے ہی ان کے موہ سے نگلتا تو چلو کوئی بات نہیں لیکن اپنے دل سے سوچ سمجھ کے قسم کاؤ گے تو بھئی اس پہ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے معاقضہ ہوگا اور معاقضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آخرت میں پوچھے گا تو پھر ہم بڑے شرم اندہ ہوں گے اور پتہ نہیں اس پہ صدا کیا ہے پھر فرمایا اس لیے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے ان کے لیے چار مہینے کی مولت ہے پھر وہ رجوع کرنے تو بے شک اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہبیشہ کے لیے اور اگر طلاق کا فیصلہ کرنے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں اس لیے کہ اللہ سننے اور جاننے والا یعنی اب کسی نے یہ قسم کھا بیٹھے نہیں جی ہم نے تو بیوی سے ملنے ہی تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ لیمٹ رکھ لی چار مہینے کے لیے کہ اس کے اندر اندر تم نے ختم کرنا مام لے گا یا پھر اگر طلاق کا فیصلہ تو وہ کر لو لیکن جو کرو طلاق تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو یعنی پھر اس میں جو تمہاری غلطی ہوں گے تمہیں جوتے پڑے اچھا سیم یہ اس کی ریورس میں بھی ہے کہ خاتون بھی اگر وہ طلاق لینا چاہ رہی ہے تو وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں یعنی واقعی ایک سچ مچ ریزن ہونی چاہیے تب ہی ہو نا ورنہ کیوں ہم یعنی طلاق میں پھر میاں بیوی تو چلو خود سیٹل ہو جاتے ہیں جا کے لیکن بچوں کے لیے مصیبت پڑ جاتی ہے کہ یا تو اس کو باپ ملے گا یا ماں ملے گا تو وہ پھر سائیکولوجیکلی پوری زندگی کے لیے ایک مصیبت میں آ پڑتے ہیں تو دیکھئے یہ اللہ تعالی نے اس لیے بتایا اب مزید فرمایا کہ طلاق اور عدد کا قانون فرمایا اور یہ دوسری صورت پیدا ہو جائے تو جب خواتین کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو تین پیریٹ تک انتظار کرے یہ وہ یہ جو جیسے صورت طلاق میں تو جسٹ یہ بتایا تھا کہ ابھی آپ نے عدد پوری کرنیا یہ عدد کی ڈیٹیل ہے کہ تین پیریٹ تک انتظار کرے اور اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کی جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں اور ان کے شوہر اگر معاملات کی اصلاح چاہیں تو اس عدد کے دوران میں زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں یعنی اب یہی پیریٹ اللہ تعالی نے عدد کے اس لیے کیا پہلی بات تو یہ کہ پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہے تو وہ سامنے آ جائے اور خاتون اگر پھر بھی چھپائے گی تو یہ ان کے لیے گناہ ہے اور شوہر کے لیے فرمایا کہ وہ اصلاح کرنے کی کوشش کریں یعنی شوہر کی اگر غلطی ہیں تو وہ کریں معاملات اسی طرح خاتون کے اگر غلطی ہیں تو پھر اسے ان میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی اصلاح کریں یعنی اس کے لیے شوہر بھی کوشش کریں اس کے لیے پھر یہ فرمایا یہ اس لیے کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ ان خواتین کی لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر شوہروں کے حقوق ہیں یعنی خاتون کو بھی اتنی آثورٹی حاصل ہے جتنی شوہر کو ہے لیکن دستور کے مطابق اب یہ دستور کیا ہے یعنی مخلص شرفہ کا جو طریقہ ہوتا ہے اب مخلص لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر طلاق کا معاملہ آ جائے تو تب بھی اچھے ڈیسٹ طریقے سے ہی مطلاق کرتے ہیں اور تب بھی خاتون کے جتنے ایسٹس ہیں ان کو دیتے ہیں کہ جی آپ لے جائیں لے کے جاتے ہیں اور ان کو وہ پورا وہ معاملہ کرتے ہیں اچھے طریقے سے کہ بھی اس طرح کرو اور سیم خواتین میں بھی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے معاملات کو کریں ان کو پوری آتورٹی حاصل ہے پھر فرمائے لیکن مردوں کے لئے شوہر کے حسیت سے ان پر ایک درجہ یعنی قانونی ترجیہ کا ہے کیونکہ فیملی کی معاشی ذمہ داری تو شوہر پر ہے یا کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ زبردست ہے بڑی حقمت والا ہے ظاہر ہے کہ جو کوئی بھی آپ کوئی کمپنی بھی اگر مناتے ہیں یا کوئی انسٹیٹیوٹ مناتے ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں تو وہی اس کے پہلے رسپونسیبل ہوتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالی نے شوہر پہ یہ رکھا ہے کہ فائنینشلی وہ چونکہ کر رہا ہے پورا کہ پوری عمر کے لئے فائنینشل ایکسپینسل وہ کر رہا ہے تو اس لئے اس پہ کیے قانونی طور پر اس لئے کیا کہ وہ طلاق دے اور خاتون کو چاہیے تو خاتون کہے کہ بھی طلاق دو تو اگر شریف آدمی دے دے گا نہیں دے گا تو پھر عدالت میں معاملہ چلے جائے گا اور میں نے جیسا کہ وہ آپ کو ارز کیا کہ اگر عدالت میں مشکلات ہیں تو پھر اس کے لئے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ خاتون یہ اپنے لئے طلاق لینے کی آپشن وہ اپنے اسی نکاح کے وقت ایگریمنٹ میں وہ کرنے تاکہ یہ معاملہ خود ان کے لئے آسانی ہو جائے پھر مزید فرمایا کہ یہ طلاق ایک رشتہ نکاح میں دو مرتبہ دی جا سکتی ہے اس کے بعد پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا خوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے اور رخصت کر دینے کا فیصلہ ہو تو تمہارے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان عورتوں کو دیا ہے ان میں سے کچھ بھی اس موقع پر واپس لو کہ جب الادگی ہوگی تو جناب جو کچھ دے بیٹے ہیں خاتون کو وہ سب انہی کا ہوگیا واپس نہیں لے سکتی ہے یہ فرمایا یہ صورت البتہ مستثنہ ہے کہ دونوں کو اندیشہوں کے حدودِ الہی پر قائم نہ رہ سکے گئے یعنی اگر دونوں میں کچھ ایسی قسم کی سیچویشن بنی ہوئی ہے یہ جناب ہے تو چلو پھر یہ ایک اگزمشن کے طور پر کی ہے کہ چلو پھر خاتون کو لگ رہا ہے کہ یار یہ پھر کچھ شوہر زیادتی کرے گا یا کچھ کرے گا تو اگل ہی پھر واپس لے کے جان چڑھا کے نکل جائے پھر لوگوں اگر تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حدودِ الہی پر قائم نہ رہ سکتے تو شوہر کی دیوئی ان چیزوں کے معاملے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت فدیہ میں دے کر طلاق حاصل کر لیں یعنی وہ پروپرٹی یا بڑی رقم جو شوہر رومانٹک عرصے میں اپنی بیوی کو پہلے دے چکا تھا اب طلاق رکھ نہ دے رہا ہے تو اب بیوی اسی رقم کو فدیہ کے طور پر واپس کر کے جان چھڑا سکتی ہے یا اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں سو ان سے آگے نہ بڑھو اور جان لو کہ جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم یہ بتا دیا اچھا پہلی بالکل شروع میں یہ جو دو مرتبہ کا حکم ہے یہ یہ وہ آپ کا کوسچن ہے جو آپ کے ذہن میں کہ بھی یہ تین طلاق ہیں یہ کیا ہے معاملہ تو اس کو میں ڈیٹیل عرض کرتا ہوں یہ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر اگر دو مرتبہ طلاق سے رجوع کے بعد شوہر نے اسی رشتہ نکاح میں بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے جائز نہ ہوگی جب تک کہ اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کریں لیکن اگر اس دوسرے شوہر نے بھی تفاق سے اس کا طلاق دے دی وہ طلاق نہیں جو کہ محض سازش کی بنیاد پر کریں تو پھر پہلے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مزائکہ نہیں اگر یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب وہ حدودِ الہی پر قائم رہ سکیں گے یا اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے وہ علم حاصل جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہی کے لیے اب جو جاہل بنے ہوئے ہیں تو وہ پھر جو حرکت ہے کریں گے جو جوتے پڑھنے پڑھیں گے تو یہ اللہ تعالی نے کیا کہ بھی ایک سوچ سمجھ کے اچھی طرح ایک دفعہ طلاق دی اور طلاق ہو گئی لیکن پھر اب عددت کا پیریٹ چل رہا تو پھر میہ بیوی میں معاملہ ٹھیک ہو گیا معاملے میں تو چلو جی اب وہ ریورس ہو گیا یعنی ابھی وہ ایک طلاق کی آپشن جو تھی وہ کی ہے لیکن پھر بھی رشتہ ہے وہ نکاح ہے قائم ہے ٹھیک ہے اللہ نے اجازت دی پھر دوسری مرتبہ شہر نے کیا ہے ایسی حرکت پھر کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے کبھی دس پنگرہ سال بعد ایسی حرکت ہو گئے تو پھر آپشن یہاں پہ آکے ختم کہ بس جی اس سے زیادہ نہیں آپ کر سکتے اب اگر کرنے کے بعد پھر دوستی ہو گئی معاملہ ہو گیا وہ اس طلاق کو کینسل کر دیا ٹھیک ہے لیکن اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ تیسری مرتبہ طلاق نے اگر دی تیسری مرتبہ وہ سکتا بیس سال بات جا کے دی تو پھر اب وہ نکاح ہمیشہ کے لیے کینسل ختم اب کبھی کوئی تعلق نہیں ہوگا تو اب پھر بھی ایک آپشن اللہ نے پھر بھی رکھ دی کہ اگر خاتون نے اب کسی دوسرے آدمی سے شادی کی اور اتفاق سے ہوا ہے معاملہ پھر وہ شہر فوت ہو گئے یا طلاق ہو گئی معاملہ ان سے بھی ہو گیا معاملہ تو اب وہ دوبارہ پہلے شہر پہ کر سکتی ہیں لیکن یہ اب دیکھئے ہمارے ہاں کی غلطیاں کیا اس سے یہ واضح ہو جائے گا اب دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایک آدمی نے طلاق کہہ دی تو اگر تو سوچ سمجھ کے کہا تو ہو جاتی تھی لیکن اگر ویسے ہی ایک مو کے طور پر ایسی غصے میں بقواس میں کچھ کہہ دیا تو وہ طلاق نہیں ہوتی تھی پھر ہوا یہ کہ حضرت عمرہ دیلہ تنہ جب خلیفہ بنے تو ان نے انہوں نے محسوس کہ یہ بہت ہو رہا ہے اور پھر جب وہ کیس آتا ہے عدالت کے طور پر تو شاہر کہتا ہوں نہیں جی میں ایسی مو سے ایسی لفظ میں یہ بقواس سے یہ نگل گیا میں کوئی سیریس سمجھ کے طلاق نہیں دی تو تب عمرہ دیلہ تنہ نے یہ معاملے کو کیا کہ اچھا اب تم نے یہ حرکت آئندہ ہوئی نا تو میں پھر اس کو ایمپلیمنٹ بھی کراؤں تو اس روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ طلاق ایسی مو سے بقواس کرنے سے نہیں ہوتی لیکن ہمارے ہیں اور پھر فقہاں نے اپنی طرف سے یہ سوچا کہ میں اس کا حل یہ ہی کرتے ہیں تاکہ طلاق کا لفظ بھی کہا تو وہ ہو جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے بین کا ایسا کوئی حکم نہیں بہت سوچ سمجھ کے جو دیں گے وہ طلاق ہوگی ایک پھر دوسری مرتبہ بھی جب اچھی طرح سوچ سمجھ کے طلاق کہیں گے تو تب دوسری ہو اور پھر تیسری مرتبہ بھی اچھی طرح سوچ سمجھ کے دیں گے تو تب یہ ہمیشہ کے لیے کینسل اور اس میں یہ جو دوسرے شہر کے ساتھ ہے اور اس نے طلاق کر دی تو اس کے لیے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا یہ آپ آدیس دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پہ لعنت فرمائی کہ جو جسم پر ٹی ٹو بنانے والیوں بنوانے والیوں یعنی دھوکہ دینے کے لیے جو نقلی بال لگانے والی ہیں اور لگوانے والیوں پر سود کھانے والے اور کھلانے والے پر اور حلالہ کرنے والے اور کروانے والے ان پر لعنت کی اللہ یعنی واقعی جتنے کیس ہیں یہ وہ ہیں کہ جو کئی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ہوتے تھے کہ اپنی عمر کو ذرا کم کرنے کے لیے اس طرح کے ٹیٹو بنا لیتیں خواتین یا بنوا لیتیں اس طرح سے یا نقل بال وہ لگوا لیتیں مرد یا عورت یہ بھی کر لیتے تھے فرمایا کہ یہ سب فراڈ ہے اور یہ اس پر اللہ کی لعنت ہے پھر سود کھانے والے اور جو کھلانے والا یعنی جو ایجنٹ ہوگا کہ جو یہ پورا سود جو ہے وہ کروارا معاملہ وہ ہے ان پر لعنت ہے اور پھر جو حلالہ کرتے اور جو کرواتے کہ جو اس کو منیج کرتے ان سب کے لیے اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس پر ختم ہو جاتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا ہے پھر اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میرے میں تمہیں کرائے کی سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ نے عرض کیا کہ یہ ضرور یا رسول اللہ اپنے فرمایا یہ حلالہ کروانے والا ہے کہ یہ کرائے کا سانڈ ہے اللہ نے حلالہ کرنے والے اور اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جس کے لیے حلالہ کیا جائے یعنی یہ حلالہ کیا چیز ہے یہ ایک حرکت تھی کہ جناب اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا کہ جی تین مرتبہ جب کر بیٹھے طلاق تو اب نہیں پھر یہ بتا دیا کہ اچھا جی چلیں دوسری شادی ہوئے انتفاق سے ہو گئی طلاق یا وہ فوت ہو گئے شور تو پھر ٹھیک ہے دوبارہ پہلے میاں بیوی بن سکتے اب لوگوں نے حلیہ نکالا کہ چلو جی اب طلاق ہو گئی چلو جو انہیں کرنے کسی ایک آدمی کو جناب اس کو پیسے دیے کہ بھئی یہ شادی کر لو شادی کر کے اور اس کے بعد پھر طلاق دے دو تاکہ یہ ہمارے لئے جائز ہو جائے تو اس لئے اس کو حلالہ کہا جاتا ہے حلال کروانے والا کہ جو جائز کروانے والا تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ بھی یہ تو کرائے کے سانڈ کی طرح کی حیثیت ہے اس کی اور اس پہ لانت ہے اور پھر جو ایسی ایجنٹ بھی یہ کروائے کا معاملہ اس پہ بھی ہے اس سے بچنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں جو ایک غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ غصے سے بقواس میں جو کہہ بیٹھتے ہیں تو وہ کچھ نہیں ہوتا لیکن ہمارے سکولرز نے وہ حضرت تمہارے دیلو تمہیں کہا مطلب یہ سمجھا کہ جناب یہ تو قیامت تک کے لئے حقم ہے نہیں انہوں نے اپنے ٹائم میں یہ دیکھا تھا کہ یار لوگ ایسی حرکت غصے میں کر رہے ہیں تو کہا کہ میں تمہاری ایمپلیمنٹ کروں گا تاکہ لوگ ٹھیک ہو تو تب پھر لوگ ٹھیک ہوئے انہوں نے یہ حرکتیں نہیں کی بس یہ مقصد لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے جس دن لڑائی ہوتی ہے اس دن پہلا لفظی ذہن میں یہی کلک کرتا ہے تو اسے بچنا ہے ہم مزید فرمایا کہ عدد کا خاتمہ ہو تو کیا کرنا ہے یہ حقم ہے اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدد پوری ہونے کو آ جائے تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو اور انہیں نقصان پہنچانے کے ارادت سے ارگز نہ رکو کہ اس طرح ان پر زیادتی کرو اور جان لو کہ جو ایسا کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا اور اللہ کی آیتوں کو مزاق نہ بناو اور اپنے اوپر اللہ کی انعیت کو یاد رکھو اور اس قانون اور حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر اتاری ہے جس کو وہ تمہیں نصیت کرتا ہے اور اللہ سے درتے رو اور خوب جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے کہ یعنی اب عدد کا پیریٹ جب آ جائے ختم ہو جائے یعنی اب یہ تیسرا پیریٹ خاتون کا ختم ہونے لگے تو اس دن پھر شہد یہ فیصلہ کرے کہ اگر تو تعلق صحیح ہو گیا تو پھر بھلے طریقے سے روک لو یعنی روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اسی نکاح میں کنٹینیو کرو مانگ میں یا اگر تیہ ہو گیا کہ اب وہ جناب وہ جو لڑائی جگڑے والا پیریٹ تھا وہ تین مہینے تک ہی چلتا رہا تو چلو پھر ٹھیک ہے لیکن اچھے طریقے سے رخصت کرو اور کوئی زیادتی نہیں کرو اگر کی تو اپنی جان پر ظلم یعنی اس کا جوتا میں پڑھنا اگر ہم نے عرکت کی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق نہ کرو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ نمہ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ پیریٹ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے طلاق نہیں کی پہلے قیدی تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق ہے تو وہ پھر بہت مخلص تھے ابھی نوجوان سے تھے تو ان کو پھر سمجھ آگئی فرمایا کہ اب اس کو ختم کرو کینسل کرو پھر اگر واقع دے نہیں ہے تو ان کا پیریٹ پورا جب ہو جائے ختم ہو تو تب اس کے بعد دیتا پھر خالباً روایات میں آتا ہے کہ پھر ان میں بھی معاملہ ٹھیک ہو گیا چلتا رہا اچھا پھر جب اگلہ فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دور وہ اپنی عدد پوری کر لیں تب اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے ہونے والے قدیم شہروں سے دوبارہ نگاہ کر لیں جب وہ دستور یعنی مخلص شرفہ کا طریقہ کار کے مطابق آپس میں معاملہ کرنے کے لئے راضی ہو جائے یہ نصیت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہی تمہارے لئے زیادہ شاہستہ اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے یعنی یہ بتا دیا کہ ابھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا پیریٹ عدد بھی پوری ہو گئی تین مہینے گزر گئے اب ٹھیک ہے کہ اس کے بعد علیہ دگی ہو گئی خاتون اپنے چلی گئی جہاں اپنے شاہد پیرنٹس کے گھر جانا ہے یا ان کا اپنا گھر ہے چلی گئی تو تب بھی اللہ نے اپشن رکھی ہے کہ ابھی پہلی مرتبہ اگر طلاق دیا تو تب بھی نکاح ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ اگر کی یہ طلاق تب بھی نکاح ہو سکتا ہے یعنی ابھی اپشن پھر بھی اویلیبل ہے کہ پھر بھی اگر ان میں راضی ہو جائے معاملہ تو تب بھی وہ نکاح کر سکتے ہیں اور یہ فرمایا کہ اس کو کوئی نہ روکے اس معاملہ اور اچھے مخلص طریقے سے پھر دوبارہ نکاح ہو دوبارہ ان میں شادی ہو جائے یعنی ایک نیا نکاح شروع ہو جائے تو یہ اپشن یہ رکھی پھر طلاق کے بعد بچوں کا دودھ پلانا یہ وہی جیسے سورہ طلاق میں آپ پڑ چکے ہیں تو وہی یہاں پہ بھی ہے اور طلاق کے بعد بھی ماں ان لوگوں کے لیے جو دودھ کی مدد پوری کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں گے اور بچے کے باپ کو اس صورت میں دستور یعنی مخلص شرفہ کا طریقے کے مطابق ان کا کھانا کپڑا دینا ہوگا یعنی اب وہ طلاق کے بعد بھی خاتون اگر دودھ پلانا جا رہی ہے تو ان کو کھانا کپڑے کے تو یہ ایکسپنسز تو منیمم دو ہو گئے تو یعنی جو بھی شریف لوگ آپ اپنے لحاظ سے جتنی آپ کی عامدنی ہیں اس کے لحاظ سے اب دیں اور اس کے لئے اللہ تعالی نے پھر دو سال کی لیمٹ رکھ لی یعنی بچے کے لئے حام طور پر دو سال گزرتے ہیں لیکن بعض بچے ہوتے ہیں دو سال سے زیادہ ٹائم ہوں ان کو ضرورت ہوتی ہے دولی تو کوئی نہیں ہے ماملہ لیکن اب یہ علیدگی ہو گئی ہے نا تو اس لئے اس میں اللہ تعالی نے دو سال کی رکھیں کہ چلیں اس حد تک یہ ماملہ ہو اور پھر جو پرانا شوہر ہے وہ سارا خرچہ کرتا رہے پھر فرمائے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے اور اسی طرح کی ذمہ داری اس کے وارث پر بھی ہے پھر اگر دونوں بہمی رضا مندی اور آپ اس کے مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں تمہارے لیے کوئی مزائکہ نہیں بشرتے کہ بچے کی ماں سے جو کچھ تم نے دینا تیک کیا ہے وہ دستور کے مطابق اسے دے دو اور اللہ سے ڈرتے رو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دے گر آئے اللہ تعالیٰ پورا ریکارڈ کر رہا ہے اب یہ ہے کہ اگر بچے کو اب وہ خاتون سے نہیں چلا معاملہ کہ نہیں ہم کسی اور خاتون ان سے ریکویسٹ کریں گے وہ دودھ پلا لیں گے تو ٹھیک ہے لیکن پھر ان کو بھی ایکسپینسز دو یعنی اب کوئی اور خاتون ہے ان کو بھی جو اور بچے کی ماں سے جتنا آپ نے تہہ کیا ہوئے وہ پہلے وہ ان کو دو یعنی اب وہ ایکسپینسز معاملات میں اب اگر شوہر کو اتنی اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا اس ادارے کا ہیڈ بنایا ہوئے تو پھر یہ سارے خرچے بھی کرو تو دیکھئے اس حد تک سختی پھر اس میں کی گئی پھر بیوہ خاتون کی عدد یہ وہی ہے کہ جو ہم ہوا کہ اگر ایک شوہر فوت ہو جائیں تو تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو وہ بھی اپنے آپ کو چار مہینے دس دن انتظار کرائیں پھر جب ان کی عدد پوری ہو جائے تو اپنے حق میں دستور یعنی مخلص شرفہ کے طریقے کے مطابق جو کچھ وہ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ایسے خوب جانتا ہے یعنی وہ چار مہینے دس دن یعنی آلموسٹ آپ کہلیں تو 130 ڈیز اتنا ہوگا نا اس سے کچھ کام ہوگا تو یہ معاملہ کہ اگر آپ ظاہر ہے کہ دینی حکامات زیادہ تر ہمیں یہ قمری کلینڈر کے لحاظ سے چلتی تو آلموسٹ 125 ڈیز آپ کہلیں تقریباً اتنا وہ خاتون عدد کریں عدد کا یہ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے نہیں باہر نکل سکتی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ عدد کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس شادی نہیں کریں بس اتنی ہے اور کچھ نہیں ہے اور تمہارے لئے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام ان عورتوں کو دے دو یا اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھو اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے یہ بات تو کرو گئی سو کرو لیکن اس میں کوئی وعدہ ان سے چھپ کر نہ کرنا ہاں دستور یعنی مخلص شرفہ کے طریقے کے مطابق کوئی بات البتہ کہہ سکتے ہیں اور نکاح کی گرہ اس وقت تک نہ باندھو جب تک قانون اپنی مدت یعنی چار ماہ دس دن پوری نہ کر لیں اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس لئے اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا بڑا بردبار بتا دیا کہ بھی اب عربوں میں یہ بڑا تھا کہ اب ایک خاتون پہ طلاق ہوئی یا بیوہ ہو گئی تو ان کو فوراں میسج پہنچنے لگ جاتے تھے اور ان کے پاس میں بڑی آپشنز ہوتے تھے اللہ اللہ نے روک دیا کہ بھی یہ آپ عدد کی پیریڈ میں یہ نہ گئے جو چار مہینے دس دن ہیں اب یہ بیوہ خاتون کی ہے اور جو جن کی طلاق ہوئی ہے تو ان کی تیمہ کیا اسپاس ہے پیریڈ تو بھی اس کے دوران نہ کریں پھر فرمایا تم بھی پھر کرو گئی کہ تمہارا جو کلچر ہے کرو گئی لیکن پھر کوئی وعدہ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا چلو میسج پہنچا دو بس لیکن وہ نہیں کوئی ریٹن فارمیٹ میں کچھ نہیں مثال کے طور پر اگر آپ کی کچھ خواہش آری ہے کچھ بیوہ خاتون سے تو شادی کی تو پھر کوئی ایسا نکاح کچھ نہیں کوئی اگریمنٹ کچھ نہیں بس صرف یہ ہے کہ کچھ اشارے سے کوئی میسج پہنچا دیں وہ میسج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی کی کوئی بہن ہو یا کوئی ان کی دوست ہو کوئی خاتون ہو انہی کے ذریعے یہ میسج پہنچا دیں کہ جب بھی آپ کا پیریٹ پورا ہوگا عدد کا تو اس کے بعد میں حاضر ہوں اس طرح کہلیں تو چلو چل جائے گا لیکن یہ نہیں کہ اگلی کے سامنے سامنے چھپ کے کوئی بات نہیں کر یہ اللہ تعالی نے روگ دی حکم پھر فرمایا رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے یعنی اگر انہیں اپنے نکاح ہو گیا ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو اس دوران طلاق کا معاملہ یا حادثہ آ جائے یا وہ خاتون کو پسند ہی نہیں آیا معاملہ یا لڑکے کو پسند نہیں آیا تو پھر فرمایا اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو یعنی رخصتی نہیں ہوئی یا ان کا مہر مقرر نہیں ہوا تو مہر کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اب یہ مہر کیا ہے یہ ویڈنگ گفٹ ہوتا ہے کہ جو ایک ٹوکن کے طور پر ہوتا ہے کہ ہم پوری عمر کے لیے آپ کی خدمت کریں گے فینینشل تو یہ اس کا ٹوکن ہوتا ہے تو آپ نے تین ہی کیا ہوا تو چلو کوئی گناہ نہیں مگر یہ تو لازمہ ہونا چاہیے کہ شرفہ کے طریقے کے مطابق انہیں کچھ سمانے زندگی دے کر رخصت کرو اچھی حالت والے اپنے حالت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق یہ حق ہے ان پر جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے کہ آپ نے ابھی تو جناب صرف ڈاکومنٹ بنے نکا کے لیکن ابھی پھر طلاقہ ہو گیا تو کر سکتے ہیں کرو لیکن اچھاگر اس میں ابھی کچھ تو مہر تیہی نہیں ہوا تو فرمایا پھر بھی کچھ نہ کچھ دو آپ کو جتنی آپ کی پاس جتنا کیش پڑا ہوا ہے جتنی اندنیوں سے آپ سے دے دو کچھ پھر فرمایا لیکن تم نے اگر طلاق تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی مگر ان کا مہر مقرر کر چکے ہو تو مقررہ مہر کا نصف انہیں دینا ہوگا اللہ یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دے یا وہ چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں نکاہ کی گرہ یعنی مثلا نڑکی کے والدین اور یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو اور اپنے درمیان کی فضیلت نہ بھولو بے شک اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو تم جو تم کر رہے ہیں یعنی اگر وہی ہے کہ آپ نے ابھی تک تو جنا بات چیز چلی ہے نکاہ ابھی وہ ریٹن فارمیٹ پر بھی بنا ہے اور پھر بیچ میں الہدگی ہو گئی تو حادثہ ہو گیا تو بھئی اس میں اب اس میں تیہ ہوا باتا کہ بھی اتنا مہر میں نے دینا ہے این نکاہ کے ٹائن تو ابھی ظاہرہ کے رخصتی کچھ بھی نہیں ہوئی تو چلے حادث دیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مرد کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ وہ وہ کریں یعنی مرد اس میں زیادہ اچھا ہے کہ وہ پورا ہی مہر دے دیں یعنی اگر دے سکتے تو حادثہ دیں اور خاتون کو آپشن دے دی ہے کہ وہ ان کو ایسی غیرت آجائے کہ ابھی میں نہیں بھی میں تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوا تو بس ٹھیک ہے میں نہیں لے تو ٹھیک ہے ان کی option یہ ان کے parents وہی زہر زیادہ بھادشیت کریں گے لڑکی تو نہیں اتنی کرتی تو چلو ٹھیک ہے کہ پھر کوئی حرج نہیں ہے لیکن مرد کوشش کریں کہ پھر بھی دیں جتنا ان کے بس میں ہوں جو نکاح آپ نے جو اس میں آپ نے مہر آپ نے تیہ کیا تھا اتنا دیں اس میں کیا عرض کروں کہ انفورشنیٹلی ہمارے ہاں ایک بڑی ایک بدت چلی تھی وہ ہوا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ بتیسو روپے نکاح کی مہر یہ معذر ہے ایسا کچھ نہیں ہے صرف اتنا تھا کہ آپ سے تین سو سال پہلے اور انگزے والوں کی اینے قانونی طور پر رکھا تھا کہ منیمم مہر اتنی ضرور ہو نیچے اپنے زمانے میں انہوں نے اور تب تھرٹی ٹو روپیز بہت بڑی رقم تھی یعنی اتنی بڑی رقم تھی کہ آپ یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ آج کل کے حساب سے اگر ڈالر کے حساب سے کریں تو یہ کوئی ففٹی ڈالر اتنے ہوں گے شید اس سے زیادہ ہی ہوں ہوتے ہوں زمانے تو اس لئے وہ بادشاہ نے یہ قانون بنایا تھا تو اس کا کوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے اپنے ٹائم میں یہ کیا تھا کہ منیمم اتنا وہ اس لئے انہوں نے کیا کہ مقدمے آتے تھے کہ جناب اتنا مہر ہو اتنا ہو اور وہ طلاق ہو گئی اور وہ ابھی کوئی تیہ نہیں ہوا ہوا تھا رقم تو اس کے لئے پھر اور انگزبالنگیر نے اپنا قانون یہ بنا دیا تھا ٹھیک ہے لیکن اس کا اپنے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کا معاملہ وہ اب ہے یعنی اب جو بھی رقم تیہ کرنی ہے وہ آپ نے اپنی پوزیشن کے حساب سے وہ کرنی ہے اس میں اگر دونوں میہ بیوی اگری ہو جائے تو بات خطر کوئی شو نہیں اور پھر طلاق ہو جائے اور طلاق بھی ہو تو سارے وہ مہر دیں نہیں اور اگر رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو تب بھی آپ دیں یہ لازم تو جنب یہ احکامات تھے تو آپ کے ذہن میں جتنے سوال ہیں بلا تکلح پوچھ لیجئے ایمیل کر لیجئے تو اس میں پھر انشاءاللہ یہ معاملہ صورت طلاق اور پھر اس میں جتنے قویسن آنسر صورت البقرہ میں اللہ تعالی نے جواب دے دی ہیں وہ ہمیں پڑھ لیے تو پھر اس میں آلموس یہ آپ دیکھیں کہ اب یہ طلاق جو اللہ تعالی نے بتائی ہے اتنی نورمل ہے اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہمارے ہاں ایشو آیا کہ انڈین کلچر میں ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ جناب کہ نہیں جی اب جو شادی ہو گئی تو اب وہ کبھی طلاق ہی نہیں ہو گئی یعنی پھر تو بیوہ خاتون بیچاری کا تو یہ ہوتا تھا کہ وہ خود اپنے شوہر کی لاش کو جب آگ لگاتے تھے تو وہ بھی بیچ میں بیچاری زندہ ہی اسی کے اندر آگ میں گھس جاتے تھی اور مر جاتے تھے تو یہ بھی پھر اور انگزب آلم کی ایر نے اس چیز کو انڈیا میں بالکل روک لیا تھا انہوں نے اچھا انہوں نے کہا کہ یہ تو ظلم ہے تو اب وہ خاتون پہ انہوں نے روکا تھا لیکن پھر جو ہندووں کے کچھ سکولرز ہیں تو وہ بڑی اس لیے اور انگزب آلم کی ایر پہ بڑی نفرت کرتے ہیں ایک یہ پولیٹیکل معاملہ ہوا اچھا دوسرا آپ دیکھئے کہ ایک کرسٹنز کے اندر ایک یہ غلط فہمی ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ارشاد وہ ملتا ہے بائبل میں جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بھی یہ طلاق نہ کرو بھی اس لیے کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ آسمان سے یہ چلتا ہے زندگی کا معاملہ اچھا وہ انہوں نے حصل میں اس لیے کیا تھا کہ بھی اس وقت آپ کی جو قوم تھی بنیسرل اس میں بہت طلاقیں لوگ کر رہے تھے اور کر کے اور جان بوجھ کے دوسری بیگم کی کوشش کرتے تھے تو اس کو انہوں نے روکا تھا لیکن کرسچنز نے یہ سمجھا کہ جناب طلاق تو جائز ہی نہیں تو ان کیا ہوا لیکن اس کا پھر سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا کہ اب مغرب کے اندر لوگ نکاح کرتے ہی نہیں یعنی وہ جسٹ بوائی فرینٹ یا بوائی گرل اس طرح یہ بن جاتے ہیں اس طرح اپنے تعلق کرتے ہیں لیکن قانونی طور پر وہ نکاح نہیں کرتے تاکہ ورنہ اس میں انہوں نے بڑی وہ سختیاں وہ رکھ دیں کہ جناب اگر طلاق کوئی تو پوری پروپرٹی جو ہے نا اس کا خاتون کو ملیں گے یا خاتون طلاق کرے گی وہ اپنی پروپرٹی شوہر کو دے اس طرح کے قانون بن گئے تو سب اہمکانہ قسم کی باتیں جو انہوں نے کر لی ہیں تو ہم نے ان چیزوں سے بچنا تو جناب یہ تقابلی مطالعہ جو ہم کر رہے تھے تو یہ تفسیر البیان میں سے زیادہ تر ترجمہ کچھ حصہ دوسروں سے آیا اور اس کی ڈیٹیل مختلف تفسیر میں تو جزا کلہ وفیر وحسن جزا آپ کے سوالات کا انتظار ہوگا اسلام